ویلکم بیک ویورز میں آپ کا ہوسٹ شازے پانیش تو جی لاسٹ ویڈیو تک جو باتیں ہماری رہ گئی تھی ہم نے آج اس ویڈیو میں ان باتوں کو کنٹینیو کرنا ہے یعنی کہ ہماری جو لاسٹ ویڈیو تھی اس کا یہ پارٹ ٹو ہے تو آج ہم جاننے والے ہیں کچھ اور مزید باتیں ہمارے ونڈوز ٹین کے انٹرفیس کے حوالے سے تو سب سے پہلی جیس جو ہے جاننے والی کہ ہمارا جو ڈیکسٹوپ ہے اس کے اندر جو آپ کو ایک یہ چیز دکھائی دے رہی ہوگی یہ کہلاتی ہے ہمارے پاس والپیپر اور یہ ہے ونڈوز ٹین کا بائی ڈیفولٹ والپیپر آل رائٹ اب اگر ہم کو اس کو چینج کرنا ہو تو ہم یہ کام بھی بہ آسانی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ٹاپک ہے یہ ہمارے پاس آگے والی ویڈیوز کا ٹاپک ہے جسٹ ابھی جو ہم نے جاننا ہے کہ یہ کہلاتا ہے ہمارے پاس جو ہمارے پاس ویو دکھائی دے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس والپیپر اور اس کو ہم اپنے حساب سے چینج بھی کر سکتے ہیں آل رائٹ تو چلیں جی یہاں تک ساری باتیں سمجھنے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں آگے اپنے آئیکنز کی جانب اب باری ہے ہمارے آئیکنز کی تو جیسے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں جانا تھا ہمارے آئیکنز کو آج ہم جانیں گے مزید ان کے بارے میں تو جیسے کہ ہمارے یہ سارے کہلاتے ہیں آئیکنز یہاں تک تو آپ کو پتا ہے لیکن ان ہر آئیکنز کے الگ الگ نام ہوتے ہیں اور الگ الگ کام کرنے کے طریقے بھی تو یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلا جو آئیکن آتا ہے یہ کہلاتا ہے ہمارے پاس یوزر آئیکن اور اس کے بعد جو دوسرا آئیکن ہے یہ سب سے زیادہ استعمال کرنے والا یا استعمال ہونے والا آئیکن ہے that means یہ کہلاتا ہے ہمارے پاس this pc یا ہم اس کو my computer بھی کہتے ہیں and next ہمارے پاس جو تیسرے نمبر پر آئیکن رکھا ہوا ہے اس وقت یہ ہے ہمارے پاس نیٹورک کا آئیکن اور چوتے نمبر پر ہمارے پاس ہے recycle bin alright اب ان چاروں کے کام الگ ہیں اور چاروں کے نام بھی الگ ہیں alright next ہم آتے ہیں کہ ہم ہر آئیکن کو اپنے حساب سے اٹھا کر کسی بھی جگہ پر رکھ سکتے ہیں پورے desktop میں سے جیسے کہ ہم اپنے mouse کو اس کے قریب لے کر گئے اور یہاں پر ہم نے left click press کر کے دبا کے رکھا ہے اور ہم نے اس کو آگے پیچھے move کرنا ہے تو ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئیکن move ہوگا تو ابھی میں نے left click press کر کے رکھا ہے اور ہم نے اپنے mouse کو آگے پیچھے drag کر رہے ہیں alright تو drag کا مطلب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اپنے mouse کو move کر رہے ہیں اوپر نیچے آگے پیچھے جیسے ہم چاہیں تو یہاں پر ہم نے آگے آ کر اپنا جو click تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تو ہمارا آئیکن یہاں سے اٹھ کر یہاں پر آ چکا ہے تو اگر ہم نے اپنے آئیکنز کو move کرنا ہو اپنے حساب سے آگے پیچھے رکھنا ہو تو ہم وہ بھی بہ آسانی کر سکتے ہیں اپنے mouse کے ذریعے تو اگر ہم نے اس کو واپسی اس کی جگہ پر رکھنا ہے تو وہی کام ہم نے اپنے mouse کو اس کے اوپر لے کے جانا ہے ایک بار left click press کر کے رکھنا ہے یاد رہے آپ نے دبا کے رکھنا ہے click کو اور اس mouse کو آپ نے اٹھا کر یہاں پر لاغر دوبارہ چھوڑ دینا ہے left click کو تو ہمارا آئیکن واپسی اس کی جگہ پر آ گیا اسی طریقے سے آپ ہر آئیکن کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ سکتے ہیں اس کو بھی اور اس کو بھی اور واپسی رکھنے کے لیے اس کو اچھا جی ایک ٹیکنیک اور ہے ہمارے پاس اگر آپ ایک سے زیادہ آئیکن کو ایک ساتھ select کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں گے یہ کہ آپ یہاں پر آ کر left click دبا کے رکھیں گے اور mouse کو نیچے کی جانب لے کر جائیں گے تو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اس طریقے کا box بننا شروع ہو جائے گا تو ایسے آ کر آپ نے ان دونوں کو select کرنا ہے اس طریقے سے کیسے کرا ہم نے یہاں پر ہم آئے یہاں پر آنے کے بعد ہم نے left click دبا کر رکھا ہے اور mouse کو نیچے کی جانب لے کر جا رہے ہیں اور آگے کر رہے ہیں تو ہم نے ان دونوں کو اس طریقے سے select کر لیا ہے اور جب یہ select ہو جائیں گے تو آپ نے ان کی پہچانی ایسے لگانا ہے کہ جیسے ان دونوں کے اوپر آپ کو blue color کا box دکھے گا جیسے یہاں پر میں نے ایک بار click کرا تو وہ deselect ہو گئے یہاں پر آپ لے کر جائیں گے تو دیکھیں ایک یہ box آتا ہے بغیر click کریں اور ایک آپ جب click کرتے ہیں تو یہ والا box آتا ہے alright تو جب تک یہ والا box آپ کے پاس نہیں ہوگا تب تک آپ اس چیز کو select یا اس پہ کام نہیں کر سکتے alright تو ہم نے ماؤس یہاں پر لائے ماؤس کا left click پریس کرا اور نیچے drag کر کے ان دونوں کو ہم نے کر لیا select اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر آ کر left click پریس کر کے آگے کی جانب لے کر گئے اور یہاں پر لاکر ہم نے left click کو چھوڑ دیا تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی آسانی سے اپنے آئیکنز کو آگے پیچھے customize کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ اگر ہم نے اپنے حساب سے اپنے desktop کو maintain رکھنا ہو تو ہم اس کے ذریعے بہ آسانی رکھ سکتے ہیں تو چلیں جی یہاں تک بات جاننے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں next کہ اگر ہم نے کسی آئیکن کو open کرنا ہو تو ہم وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو ہم mouse لے کر گئے اپنے اس والے آئیکن پر کیونکہ اس آئیکن کو ہم آج study کریں گے اس کے پاس ہم لے کر گئے open ہو گئے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک سب سے اوپر آپ کو دکھائی دے گا open کا تو اس کا مطلب ہے کہ اس بڈن سے ہم اپنے my computer کو open کر سکتے ہیں جی ہم نے کیا کرا دوبارہ سے کرتے ہیں اپنا mouse کا cursor یہاں پر لے کر گئے this pc پر یہاں پر لانے کے بعد ہم نے right click press کرا تو اس کے menus open ہو گئے اور menus میں جانے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ open کہاں لکھا ہے تو یہ لکھا open تو یہاں پر آپ نے ایک بار left click press کرنا ہے تو جیسے ہی آپ left click press کریں گے تو آپ کے پاس ایک پوری نئی window open ہو جائے گی اور آپ کو جو desktop تھا وہ بلکل ہی change ہو جائے گا اوکے جی تو یہاں پر آپ نے بلکل بھی confused نہیں ہونا تو یہاں پر یہ جو ہمارے پاس open ہوا ہے یہ کہ لاتا ہے ہمارے پاس windows اور اب باری ہے اس windows کو پڑھنے کی تو جی یہاں پر سیدھے ہاتھ پر اوپر کی جانب آپ کو کچھ buttons دکھ رہے ہوں گے یہ کہ لاتے ہیں ہمارے پاس captions buttons اسی کے بعد یہ جو ہمارا area ہے یہ کہ لاتا ہے ہمارے پاس title area اور title area کے نیچے ہی ہمارے پاس یہ ہیں تین tabs اوکے ان tabs کے نیچے اگر ہم آئیں اور اس area کا جائزہ لیں تو یہ area ہمارے پاس کہ لاتا ہے location area ٹھیک ہے جی تو بتانے کا آپ کو یہ مقصد ہے کہ آپ ان سارے areas کو دیکھیں سمجھیں اور ذہن میں بٹھائیں تاکہ یہ areas آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آسکیں اس سے ہوگا یہ کہ آپ جب اپنے پی سی میں کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو بالکل بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ ایک دم easy feel ہو کر سارے کام perform کر پائیں گے تو جی ہم نے یہا پر دیکھ لیا quick direction اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس area نکل کر آتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس directions all right directions کا ہمارے پاس ابھی اتنا کچھ خاص کام نہیں ہے لیکن جب سامنے ہیں تو ہم نے پڑھنا بھی ضروری ہے all right تو اس کے نیچے اب آتے ہیں ہم اپنی main focus چیز پر جو ہم اس کے اندر پڑھیں گے یا جو سب سے زیادہ اہم ہے ہماری اس window کے اندر تو یہ کہلاتی ہیں ہمارے پاس دی ویڈی ڈرائیو تو چلیں جی یہاں تک ہم نے کافی ساری تھیوری سمجھ لی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہ آسانی سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی تو اب چلتے ہیں ہم اپنے captions buttons کی جانب اور یہاں پر آ کر اب ہم دیکھتے ہیں ان کا کام تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک یہ جو cross والا آپ کو یہ ہمارے پاس ایک icon دکھ رہا ہے یہ کہلاتے ہیں ہمارے پاس close icon اور جیسے آپ اس کے اوپر mouse لے کر جائیں گے تو آپ کے پاس یہ red ہو جائے گا that means ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے برابر میں ایک اور icon ہے اور اس کے برابر میں بھی ایک اور icon ہے جو کچھ minus کی طرح دیکھتا ہے تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اس close والے icon کو تو ہم یہاں پر لے کر جائیں گے اور ایک بار left click اس کے اوپر ہم press کر دیں گے تو واؤ mouse ہم لے کر گئے this pc پر یہاں پر جا کے ہم نے right click کرا open کرا اس کو اور یہاں پر آنے کے بعد جیسے ہم اپنے captions buttons پڑھتے تو یہ جو ہمارا captions buttons تھا سب سے پہلا والا close کا تو اگر ہم نے اس پوری windows کو close کرنا ہو تو ہم اس کے ذریعے بہ آسانی کر سکتے ہیں اب اس کے برابر میں جو ہمارے پاس یہ ایک اور button ہے یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے restore button تو جی اگر آپ نے اپنے اس پوری windows کے area کو چھوٹا کرنا ہو تو آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں اب کس طریقے کا چھوٹا تو چلیں جی دیکھتے ہیں ہم اس کو بھی تو اگر آپ ایک بار اس پہ left click press کریں گے تو اس کا جو actual size ہے پوری screen کا اس سے یہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے ہمارے پاس restore alright تو اگر ہم نے اس کو دوبارہ اس کے full size پر لانا ہو تو ہم دوبارہ اسی button پر جا کر click کریں گے اور یہ ہو جائے گا ہمارے پاس maximize یعنی کہ بڑا ہو جائے گا آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں تو جی اب بچے ہمارے پاس last والا option جو کہ کچھ minus کی طرح دیکھتا ہے تو یہ کہلاتے ہیں ہمارے پاس minimize option ٹھیک ہے جی سب سے پہلہ تھا close اس کے بعد ہمارے پاس restore down اور جب یہ down ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ والا اس کو maximize کرنے والا option enable ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس پہ ہم click کریں گے تو یہ maximize ہو جاتا ہے اور یہ والا option جو ہمارے پاس رہ گیا تھا یہ ہے minimize کا تو اگر فرض کریں آپ اپنے اس area میں کام کر رہے ہوں اور آپ کو desktop کے اوپر کوئی کام urgent کرنا ہو تو آپ کیسے جائیں گے desktop پر لیکن آپ کی شرط یہ بھی ہو کہ آپ اس کام کو جو آپ ابھی یہاں پر کر رہے ہیں اس کو close نہیں کرنا چاہتے تو اس option کو استعمال کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیز سے بچ سکیں اگر آپ کو desktop پہ کوئی کام ہو اور آپ یہاں پر دوسرا کام کر رہے ہوں اور آپ یہ چاہتے ہوں کہ آپ اس کام کو close نہ کریں لیکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائٹ پر آ کر ایک بار اگر left click پریس کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس interface تھا یہ ہمارے پاس اٹھ کر یہاں سے ہماری ٹاکس بار تھا اس کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک جی تو یہ ہمارے پاس close نہیں ہوا ہے یہ وہیں ہمارے پاس نیچے آ گیا ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ اس کے ذریعے رکھتے ہیں اور جہاں ہم رکھتے ہیں وہ جگہ ہوتی ہے ہمارا ٹاکس بار آل رائٹ تو اگر ہم نے اس کو واپسی دوبارہ لانا ہو یعنی کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیکسٹوپ والا کام یہاں سے پرفارم ہو چکا ہے جو کام ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے پر پرفارم کر لیا ہے اب ہم چاہتے ہیں وہ کام جو ہم نے سائیڈ میں رکھا تھا بعد میں کرنے کے لیے اس کو دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو ماؤس ادھر لے کر آئیں گے اپنے ٹاکس بار پر اور یہاں پر لانے کے بعد یہ آئیکن ہمارے پاس وہ ہی ہے جو آپ نے منیمائز کر تھا جسٹ بڑی ویڈیو میں اتنی ساری باتیں سیکھنے کے بعد اب ہو سکتا ہے کہ آپ کا دماغ بھی گھومنے لگا ہو لیکن رکھیں بھائی ابھی تو آپ نے شروعات کی ہے ابھی آپ نے اصل پریکٹس اب اس ویڈیو کے بات کرنی ہے مطلب آپ نے یہ کلوز بٹنس ری سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ کیسے ہم ری سٹور کر سکتے ہیں یہ بٹنس آپ نے دیکھ رہے ہیں خاص طور پر دوبارہ میں مائی کمپیٹر میں آتا ہوں اور یہ چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں ان ساری چیزوں کے نام آپ نے ذہن میں بٹھانے ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے کمپیٹر آپ ریٹر کو یاد رکھنا تو چلے جی ہم اس ویڈیو کو کرتے ہیں کلوز اور نیکسٹ ویڈیو میں اسی ویڈیو کو ہم کنٹینیو کرتے وے آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے تو یہاں تک کریں اس ویڈیو کی بہت ساری پریکٹس تو ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے رکھیں اپنا خیال فی امان اللہ